اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ جیسے کہ پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو آئی کلاوڈ آئی ڈی فائنڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ بھول گئے ہیں اور فونڈ ڈی سیبل پاسکوڈ مارٹ پہ ہے تو اس صورت میں آئی ڈی کیسے نکالی جاتی ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کون سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو بائی پاسکوڈ سم ورکنگ کے ساتھ تو دیکھیں اب سم چلے گی یا نہیں چلے گی اس کا پتہ پہلے ہی لگا لیتے ہیں دیکھیں سم میں نے یو فون کی انسٹرٹ کر دی ہے اوپر نیٹرک پہ آ رہا ہے اور اب میں اپنے موبائل نمبر سے اس نمبر پہ کال کرتا ہوں اگر کال آتی ہے تو اس کا مطلب ہے بائی پاسکوڈ کے بعد بھی سم چلے گی اور اگر کال نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ فون پہلے سے بائی پاس تھا سم اب بھی نہیں چاہیے دیکھیں جو کال آ رہی ہے یہ میں نے نمبر ڈائل کیا ہے تو نمبر یہاں پہ آ رہا ہے اور کال اکسپ کر رہا ہے فون ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ فون پہلے سے بائی پاس نہیں ہوا ٹھیک ہے اب اس کی ہم بائی پاسکوڈ کرنے لگے ہیں ڈی سیبل پاسکوڈ کی تو یہ سارا چیک کرانے کا مقصد ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی لائف پروف کے ساتھ دکھا دے جائے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فیک ویڈیو ہے تو چلیں جی اب ڈیٹا کیبل لگاتے ہیں اس آئی فون سکس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو اب ہم لے کر آئیں گے ڈی ایفیو موڈ کے اوپر تری او ٹول کو پہلے سامنے رن کر لیتے ہیں اور سامنے رن کرنے کے بعد اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طریقے سے ڈی سیبل پاسکوڈ فل نوٹیفکیشن کے ساتھ ہوگا یہ کام تو دیکھیں جی یہ فون میں نے کنیٹ کر دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پلیز انلاک سکرین اب ہم اس کو ڈی ایفیو موڈ پہ لائیں گے ہوم اینڈ پاور بٹن کو پریس رکھیں گے جیسے سکرین آف ہوگی چار پانچ سیکن کے بعد آپ نے جسٹ پاور بٹن کو ریلیس کرنا ہے ہوم کو ہولڈ رکھیں گے تو ہمارا یہ فون آئی فون سکس جو ہے ڈی ایفیو موڈ پہ آ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے آپ فائف ایس سکس سکس پلس سکس ایس اور ایس پلس کو کر سکتے ہیں پانچ موڈلز کو تو چلیں جب اس کو پاؤنڈ ڈی ایفیو کرنا ہے انلاک ٹول کا استعمال کریں گے ہم اس کو ہم یہاں سے پاؤنڈ ڈی ایفیو موڈ پہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہو گیا ایپل ٹیپ پہ آتے ہیں اور ڈرائیور سگنیچر لازمی ڈی سیبل کر لی جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پاؤنڈ ڈی ایفیو کروانا ہے اب ٹھیک ہے پاؤنڈ ڈی ایفیو ڈرائیور سگنیچر میں بار بار یاد کر آ رہا ہوں یہ آپ نہیں کرتے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا فون پاؤنڈ ڈی ایفیو نہیں ہو رہا یو ایل ٹول بٹن میں کلک کرتے ہیں تو یہ فون پاؤنڈ ڈی ایفیو بوٹ ہونا شروع جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو اور ریم ڈسک بوٹ کروانا ہے ٹھیک ہے ڈرائیور انسٹالیشن کی وارنگ آئے گی انسٹال ڈسک ڈرائیور کریں گے اور یہاں پہ فلکنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ فلکنگ اگر آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کام ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے فلکنگ نہیں آتی تو پھر کچھ گڑ بڑ ہے تو چیلنج یہ پاؤنڈ ڈی ایفیو پراسس جو ہے دیکھ لیں تقریباً ڈن ہونے والا ہے اس کے بعد ہم اس فون کو ریم ڈسک بوٹ کروائیں گے ٹھیک ہے گیسٹر ریم ڈسک آئی او ایس ٹویل پائنٹ ایکس والا آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آئی فون سکس ہے اس لیے ایسا کرنے ہم اور گیسٹر بوٹ ہونے کے بعد پھر ہم نے نیکس کیا کرنا ہے یہ جو پاس کو ڈی سیبل ہے اس کا بیک اپ کریئٹ کرنا ہے کوئی سیریل نیمبر چینج کرنے والا سین نہیں ہے کوئی جیل بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیل بریک کر کے کریں گے تو ویسے بھی سیم نہیں چلے گی ہیلو سکین بائی پاسنگ تو ہم اس کو ہیلو پہ لے کے آئیں گے لیکن جیل بریک نہیں کریں گے اور سیم بھی ہم نے اس پہ چندانی اس فون کو ضائع نہیں کرنا تو چلیں جی گیسٹر بوٹ رن ہو گیا اب پاس کوڈ بیک اپ پاس کوڈ بٹن پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے بیک اپ پاس کوڈ یہ لیں جی بیک اپ پاس کوڈ بٹن پہ کلک کر دیا ہے یہ اس کا بیک اپ کریئٹ کرے گا اب کچھ لوگ کو یہاں پہ بھی پرابلم ہے جو ان کا بیک اپ کریئٹ نہیں ہو رہا تو بھئی بیک اپ کریئٹ نہ ہونے کی وجہ اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بیک اپ کریئٹ کرنے سے پہلے یہاں پر دیکھیں میرا تو بیک اپ من گیا دیکھیں فیکٹری سیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس سے پہلے دیکھیں آپ اگر بیک اپ کریئیٹ کریں ریڈ اکاؤنٹس چیک کر لینا تو ریڈ اکاؤنٹس میں آپ کو اکاؤنٹس نظر آنے چاہیں کہ پچھلے کون سے چل رہے ہیں یہ اکاؤنٹس اگر نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے فون پہلے سے بائی پاس نہیں وہ آپ بیک اپ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ اکاؤنٹس نن آئے تو پھر فون پہلے سے بائی پاس ہے تو پھر اس کا بیک اپ نہیں بنے گئے یعنی سم ورکنگ نہیں کر سکتے فیکٹی ریسیٹ کریں گے ہم فیکٹی ریسیٹ کرنے کے بعد فون آن ہوگا ہیلو سکرین پہ آ چاہے گا اور اب آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ فون تو ایسا ٹائم لگاتا ہے تو میں ویڈیو تو ایسا فاس فارورڈ پہ چلا دے رہا ہوں تاکہ یہ جلدی جلدی مکمل ہو چائے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے کس طریقے سے اس کو فائنل سم ورکنگ کے ساتھ آپریٹ کرنا ہے تو چلیں جی یہ فون دیکھیں یہاں تک پہنچ گیا اور یہ آپ کو نظرہ ٹویل پائنٹ فائنٹ سکس پہ چل رہا ہے آئی فون سکسٹی فور جی بی آئی فون سکس گولڈ اور ایکٹیویٹیڈ ابھی نہیں ہے دیکھیں جتنی دیر یہ آن ہونے میں ہوتا ہے ہم اس کا تو سا ایک سرے نکال لیتے ہیں کہ اس بچارے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ ویو ویریفیکیشن رپورٹ پہ اگر کلک کریں گے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں جی اس کی ایک تو بیٹری چینج ہوئی ہے ریئر اور بیک دونوں کیمرے چینج ہے اور ٹچ آئیڈی خراب ہے جی اس فون کا یہ سارے رپورٹنگ ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ فون کا آن ہونے کا ویٹ کرنا ہے کہ ہیلو سکرین تک آ جائے ہیلو سکرین پر جب فون ہمارا پہنچ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو پھر سے ایک دفعہ ڈی ایف یو موڈ پہ لانا ہے اور پاؤن ڈی ایف یو کروا کے ریم ڈس پوڑ کروا کے فائنلی ری سٹور پاسکوڈ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ فون بائی پاس ہو جائے گا سم ورکنگ کے ساتھ تو چلیں جی فون ہیلو پہ پہنچ گیا ہے اب ہم اس کو پاؤن ڈی ایف یو موڈ پہ لے کے آتے ہیں سوری ڈی ایف یو موڈ پہ لے کے آتے ہیں اور ڈی ایف یو کے بعد ہم نے اس کو پاؤن ڈی ایف یو کروانا ہے پھر ٹھیک ہے ڈی ایف یو جو ہے اس کے بعد یہ چلیں جی فون آگے ہے ڈی ایف یو موڈ کے پر اب ہم اس کو پاؤن ڈی ایف یو بوٹ کریں گے ٹھیک ہے پاؤن ڈی ایف یو یو ایل ٹول بٹن پہ کلک کریں گے گیسٹر آپ کا وہی ٹویل پائنٹ ایکس والا رہنا چاہیے سکس جی ایس ایم اور سکس پلس کے لیے انسٹال ڈیس ٹرائیور یہاں پہ یہ فلکنگ کرے گا اور فلکنگ کے بعد دیکھیں اب جو ہے فون آن ہو گیا تو آپ یہی سے دوبارہ پھر اس کو ڈی ایف یو پہ لے جائیں کچھ لوگوں کو یہ پرابلم بھی فیس کرنا پڑتا ہے ہم جب پاؤن ڈی ایف یو کرتے ہیں فون آن ہو جاتا ہے تو آپ وہی سے دوبارہ ڈی ایف یو پہ لے جائیں اس میں کیا مسئلے والی بات ہے تو یہ ڈی ایف یو مارڈ پہ دیکھیں میں جیسی دوبارہ لے کے گیا ہوں تو پاؤن ڈی ایف یو وہی سے کنٹینیو ہو گیا کوئی اس نے مزید وارننگ ویرہ نہیں دی ٹھیک ہے جی یہ پاؤن ڈی ایف یو کمپلیٹ ہونے والا ہے یہاں پہ فلکنگ لازمی آنی چاہیے اس چیز کا خیال رکھا کریں تو اب دیکھیں ہم نے اس کو گیسٹر بوٹ کروانا ہے ریم ڈس بوٹ اور ریم ڈس بوٹ کروانے کے بعد آخری سٹپ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر بھی فون ہمارا ریکاوری مارڈ پہ لازمی آ جانا چاہیے ٹھیک ہے جی تو دیکھ لیں یہ فون جو ہے آگیا ہے یہاں تک ریم ڈس بوٹ اب فائنلی ہم نے ری سٹور بیک اپ بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ری سٹور بیک اپ بٹن پہ جیسے ہم نے کلک کیا ہے تو وہ جو بیک اپ اس نے کریئٹ کیا تھا ایکٹیویشن کا وہ بیک اپ واپس اب جائے گا فون میں اور ری سٹورنگ ڈیٹا اوکے اب فون نے آن ہونے میں تو اسے ٹائم لینا ہے تو آپ کی تسلی کے لیے میں نے اس کو بائی پاسنگ سے پہلے بھی سم چلا کے دکھا دی تھی کہ پہلے سم چل رہی تھی کیونکہ پہلے سے ایکٹیویٹڈ فون تھا اور یہ دیکھیں یہ ایکٹیویٹڈ یس آگیا ہے اب میں دوبارہ سے آپ کو اس میں سم توالٹی ڈالی بھی ہے کال کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو دیکھ لیں جی یہ طریقہ تھا سم ورکنگ کے ساتھ آئی فون سکس سے لے کے ایکس تک آپ جو ہے ڈیسیبل پاسکورڈ مارڈ پہ آئے تو اس بچارے کو قربانی کا بکرہ نہ بنائیں کریں اس کو بچا لیا کریں آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو چلیں جس کی جنرل سیٹنگ کرتے ہیں اور جلدی جلدی جلنر سیٹنگ کمپلیٹ کر کے جیسے یہ ہوم سکین پہ آ جائے گا یہ دیکھ لیں نارملی آرام سے کیونکہ تری او ٹول بتا جو رہا ہے کہ آپ کا فون ایکٹیو ایڈی آس ہو گیا ہے تو اب بغیر وائی فائی کنیکشن کے بغیر کسی آئی ڈی کے آگے جائے گا اور اب میں آپ کو اس پہ کال بھی کر کے چیک کرانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی برائٹنس بڑھا دیتے ہیں اور سم اس میں یو فون کا نیٹ ورک بھی آ رہا ہے اوپر اب میں اپنے پرسنل موبائل نمبر سے اس نمبر پہ کال کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ سم چلتی ہے کہ نہیں چلتی شک میں نہ رہا کریں تو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو جینور نہیں ملے گی کوئی اس میں ٹیمپرنگ ور یہ دیکھ لیں جی کال بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سم ورکنگ کے ساتھ ہے یہ فون تو ہوپ کے سٹوڈنٹ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ